ہمارے بزرگوں کی تو عادت یہ تھی کہ اگر کسی کا نام محمد ہوتا تو بھی اس کو نیچے نہیں بیٹھنے دے میں ایک بزرگ کے ساتھ سفر کر رہا تھا ٹرین میں ایسی کی ہماری ٹکٹ تھی اور وہ واقعی بزرگ تھے بزرگ کہلانے والے میں نے بہت دیکھا لیکن واقعی بزرگ میں نے بہت کم دیکھا اپنی زندگی میں بزرگ کہلانے والے بہت دیکھا لیکن واقعی بزرگ میں نے کم دیکھا ایسی میں سکرنیسی میں ہماری ٹکیٹ تھی اور ہم لوگ چڑھے تو ہم نے دیکھا کہ میں اور وہ دونوں تو عام طور پر آپ جانتے ہیں کہ اگر سکرنیسی میں ٹکیٹ ہو تو آدمی سوچتا ہے کہ اس کو جب وہ آرام سے سونا مل رہا ہے تو ایسے میں ایک اجنبی آدمی ہم سے پہلے موجود تھے وہاں ہم سے پہلے وہ موجود تھے تو جیسے ہم لوگ گئے تو وہ جو سابتے ہیں ہمارا حلیہ دونوں کا دیکھ کر کے وہ جو ادھر بیٹھے ہوئے تھے وہ الٹی ہاتھ کی طرف بیٹھے بزرگ نے پوچھا تمہاں انام کہتا میں انام محمد ہے فوراں بزرگ کو اٹھے اٹھ کر کے تم الٹی ہاتھ کی طرف نہ بیٹھو سبحان اللہ اللہ حالانکہ ان کے کوئی داڑی وغیرہ بھی نہیں تھی ایک عام سا آدمی تھا وہ عام سا لڑکا تھا انہوں نے صدیان کی طرف بٹھایا اس کے بعد پھر جب سونے کی باری آئی تو یہ تھا کہ اوپر کون سوئے گا نیچے کون سوئے گا تو انہوں نے سید اس کو بول کہ یہ اوپر سوئے میں نے کہا کیوں لوگ یہ دین کا وقت ہے چائے والا پانے والا چلائے گا نین میں خلل ہوگا تو آپ اوپر سو جاؤ گے نا تو کوئی ڈشٹرپ نہیں ہوگا کوئی آنے جانے والا میٹر بھی نہیں لے گا بیٹھے اس کا نام محمد ہے میں اس کو نیچے کیسے سن یہ میں انہوں نے فرمایا تو یہ بزرگوں کا حال ہوتا ہے اس لئے عدب بہت بڑی چیز ہے اور کوئی ہمیں کچھ بھی کہے ہمیں عدب کرنا ہے اللہ تعالیٰ میں عدب کی توفیق اتا ہے اللہم آمین اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد معدن جودی والکرم والا علیہ و صحابہ و بارک وسلم صلات و سلام علیہ کے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم